موسیقی 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 ایک سوال آپ سے لینا چاہوں گا سونیہ گاندھی نے ابھی حالی میں کانگریس کی بیٹھک کیو گی آپ کو یاد ہوگا سونیہ گاندھی نے خود کہا تھا کہ جو اعلی کمان کی آواز ہے وہ کارکرتہ تک جو جمعینصرر کے کار讓 ان تک نہیں پہنچ پا رہی ہے اگر آپ سیوا بھی کر رہے ہیں تو آپ کی آواز تو جنتہ تک کیسے پہنچائیں گے جو جمعینصرر کے کارے کرتا ہے انہی تک آپ کی آواز نہیں پہنچ پا رہی ہے انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو لوگ بات کرنا چاہتے ہیں وہ پسلی بیٹھک میں کہا تھا جو جو نیتا ہے ان کی طرح بیشارہ تھا میں پسلی بیٹھک کی بات کر رہا ہوں میں آپ کو ساری بات پر جواب دے رہا ہوں اگر پرشاند کشور ملے گئے تھے کانگریس پارٹی کو تو وہ ایک ایک طرح سے ایک میڈیا ایجنسی چلاتے ہیں اور پیسے لے کے کام کرتے ہیں تو ان کو سبھاوک اگر کانگریس نے ان کو کچھ بھاو نہیں دیا تو ان کو ان کا پرشاند ہونا سبھاوک ہے ہم 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 لوگ اس طرح کی میڈیا ایجنسی ہائر نہیں کرتے اور نہ ہی کرنا چاہتے ہیں اس وجہ سے ان کو ان کے لیے چاہے بی جے پی کے لیے بیان دے کہ چالیس سال تک کانگریس نہیں آسکتی اگر پرشاند کشور ملے گئے تھے کیونکہ وہ بھی پردان منتری کی طرف اپنا اشارہ سوچ رہی ہیں تو ان کو بھی یہ لگ رہا ہوگا تو یہ اپنی اپنی پارٹی اپنا اپنا سسٹم ہے کانگریس پارٹی جو ہے وہ پوری طرح سے اپنے لوگوں کے بیچ میں جانا چاہتی ہے اور پورے دنبال کے ساتھ جانا چاہتی ہے اور جو کی جائے گی ٹھیک ہے چلیے ٹی ایم سی سے سنجھے چکرورتی جی بھی ہمارے ساتھ میں موجود ہیں سنجھے جی پردان منتری بننا چاہتی ہیں کیا ممتا ورنڈ جی اور کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اب وپکش کی بھومی کا جو ہے آپ کانگریس کے نیچے دب کر کے نہی چناو لڑنا چاہتے ہیں ممتا ورنڈ جی کے چہرے پر جو ہے وپکش ایک جوٹ کرنے کے کوشش کر رہے ہیں آپ لیکن وپکش کے جو پارٹیاں وہ کیا آپ کو رسپونس دے رہی ہیں اس پر دیکھئے پہلی بات پہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنا گھر کو موجود کر رہے ہیں ہم کو دیش کے اندر جہے اپنا ورچے سے جہے اپنا اصطیقت لانے کی کوشش کر رہے ہیں اس میں بہت ساری پارٹیاں ہمارے ساتھ آنے کو تیار ہوگی ہیں ابھی ہار ہی ہے کراچھ میں بھی پارٹی جی بھی ہمارے ساتھ آگئے ہیں کانگریس کی طرح سے اور ایسے بہت سارے لوگ ابھی ہمارے طرف آگرسل ہیں کیونکہ ہمارے پاس ہمارے سنگٹھن ہیں وہ جیبینیس تر کا ہے ہم لوگ سوشل میڈیا کی راڈیٹی نہیں کرتے ہم لوگ گھر بیٹھ کے راڈیٹی نہیں کرتے ہم جیبینیس تر پہ سڑک کے اتر پہ ہماری راڈیٹی چلتی ہے اور اس کا اگزامپل اب جنتہ کو سوال کے آئینے کے لئے کی پششی مگار نہیں ایک سوال کا جواب دیجئے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے سوشل میڈیا کی راجنیتی نہیں کرتے ہیں آپ جنتہ کے بیچ میں رہتے ہیں چلی ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی جمینی مجبوت کو تیار کرنے کی کوشش کر رہی ہیں تو پھر کانگریس پارٹی پر حملہ کرنے کا کیا مطلب بنتا ہے اس سوال کا جواب دیجئے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کانگریس پارٹی رہا گا کانگریس پارٹی کی لوگ ہی خودی کنارے ہوتے چلے جا رہے ہیں کانگریس کی سارے سینئر نیتہ ہیں وہ کچھ کنارے ہو گئے ہیں وہ پارٹی کے ویٹنگوں میں بھی شامل نہیں ہوتے ہیں آپ میرا سوال سمجھیں نہیں سائد آپ کہہ رہے ہیں کہ کانگریس پارٹی رہی کہاں میرا سوال یہ ہے کہ آپ کیوں ان پر حملہ ور ہو رہے ہیں اگر رہی نہیں ہے تو ان کا تو کوئی وکلپ ہی نہیں بنتا ہمیں حملہ ور ہونے کی ضرورتی رہی ہیں ہمارے پاس جو سارے پارٹی کے ان کے پارٹی کے سارے جارب اچھے اچھے نیتہ جو ہے ہمارے طرف اگرسر ہو رہے ہیں ہمیں حملہ ہونے کی ضرورتی رہی ہیں آپ ہی اپنے پیرو پر کھلالی مار رہے ہیں جاغو بانگلا کو تی ایم سی کا ہی مقبت رہے نا جاغو بانگلا بلکل ہے بلکل ہے سوشل میڈیا تا کانگریس پارٹی ایک تو رہ گئی ہے ہاں تو سوشل میڈیا میں باتیں بھی رہ گئی ہیں سیرے سیدھے بتائیں نا کیا وپس کا ہوا بننے کی کوشش ہے بلکل ہماری طرح ہمیشہ رہے گی ہمارے آگے سلطہ میں آنے کی کوشش ہے ہمارے پاس تو ہمارے پاس تو اگر دو جا چوویس منتر لیلی پیم پتیاشی کے روپے کھڑی ہونے والی ہیں یہ تو جاہی چیزی پاتھ ہے جب ہم کسی پارٹی کو لے کر کے ہم آگے بڑھ ہیں اپنے اپنے سسٹم کو لے کر کیا آگے بڑھ ہیں ہمارے پاس تو دنسے دنوں کے نیتا ہے خاص کا کانگریس جو کہ آپ اس لیلی پارٹی کے جتے ہیں اچھے نیتا ہیں وہ ہمارے طرف رکھتا ہے چھیک ہے بی جے بی سے پردیب بڑھناگر جی بھی ہمارے ساتھ میں موجود ہیں پردیب جی وپکش کی بھومی کا بڑی اہم ہو جاتی ہے دیش کے لوگتنطر میں اور اب جس طرح سے ایک طرف ٹی ایم سی یہ کوشش کر رہی ہے کہ وہ دو جا چودہ کے لوگ سبا چناؤں میں وپکش کی بھومی کا میں نظر آئے بنگال میں کیا حال ہوا تھا بی جے بی کا آپ کو تو یاد ہی ہوگا اگر راشتر پر ٹی ایم سی وپکش کا نیتری تو کرتی ہے اور جو سب ہی دل ہیں ان کو ایک جوٹ کرنے میں کامیاب رہتی ہے تو کہیں بی جے پی کے لئے دیکھتے تو سامنے نہیں ہو جائیں گے دیکھیں ایک ایسا ہے میں چھتروں پہلے جو ایک حتاس آٹی کو اس کا جواب ہوئی ٹھیک ہے مجھے گھر ہم مجھے گھرے بہت مجھے گھر بڑی رو گیا اور بہت مجھے گھر کٹے ہیں ہمیں بہت خوشی ہے کہ ہم بہت مجھے بہت مجھے صحے سے بہت آئے مجھے گھر ہم مجھے تک موسیقی 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 یوگی جی کو سی ایم نہیں بنانا چاہتے اس لئے 200 ایملوں کی چکھی انننزی بن پتل کو لکھی گئی جو گورنر ہے یوپی کی اور وہ 200 ایملے جو ہیں یوپی کے سے جن کی اگیس چکھی جو ہے وہ یوپی میں گورنر کو دی گئی تو کیا وہ تو پھر تو سکار گر گئی وہ اگر 200 ایملے یوگی کے اگیس تاہرہے تو وہ ان کو مکھے ملتی جہنے کا عدکار ہی نہیں ہے آپ دیکھئیے نے کس طرح سے صرف لیکن ہم ان کے بارے میں کوئی چرچہ اس طرح کی نہیں کرتے کیونکہ یہ ان کا اپنا انٹرنل معاملہ ہے کوئی اپس میں لڑے جو مرچی کرے دائی سو ایم 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 کی چکھی کوئی کسی کو لکھ کے دے ہم ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے ہم اس طرح کی باتیں بھی نہیں کرتے لیکن ان کو بڑا ہمارے اندر بھوس کے اور ہمارے اندر دیکھنے کا بھی چار رہتا ہے کہ کبھی ہم کٹاش راہول گاندی پہ کر دے سر سوال یہاں پر یہ نا میری بات تو سنیا بی جی پی میں جو کچھ بھی ہوتا ہے چلیے وہ اندر خانے ہوتا ہے وہ سب کے سامنے نہیں آتا ہے لیکن پنجاب میں کمگریس میں کیا ہوا وہ تو سامنے ہو رہا ہے کس طرح سے بوانڈر کیا گیا سدھو پہلے استیفاہ دیتے ہیں توان سنگھ جی جو چھتھی دی گئی وہ سب کے سامنے بی جی پی سے میں سوال بی جی پی سے اس کو لے کر کے سوال کروں گا آپ نے جو پکش رکھا ہے اپنا میں اس کو لے کر کے بلکل سوال کروں گا آپ کانگریس کی بات کیجئے آپ کانگریس کی بات کیجئے جو کانگریس میں گڑ بڑ جالا چل رہے ہیں وہ کیسے سوٹائیں گے چاہے بات آپ پنجاب کی کر لیجئے یو پی میں بھی پرینکہ گاندھی نظر آ رہی ہیں دوسرا تو کوئی نیتا نظر نہیں آ رہا ہے سکھئے آپ کو نظر نہیں آ رہا ہماری نظروں سے ہمیں سب نظر آ رہے ہیں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں ہماری کانگریس کی جو کمیٹیز ہیں وہ جلاستر پر کام کر رہی ہیں لیکن اس کے اندر ابھی چناب ہونے باقی ہے جو دوزار بائیس میں ہونے ہیں جو جلاستر پر ہماری کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں وہ تو اتنا کام کر رہی ہیں لیکن یہ لوگ اس کے اوپر ٹکٹ اتنی کرتے ہیں کہ جو جلاستر پر پہلے کانگریس کی کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں چناب ہونا ہے تو وہ کمیٹیاں ان کو لگتا ہے یہ وہ کمیٹیاں ہی نہیں اور لگنے تو ہمیں کیا فرق پڑتا ہے ہمارے تو بہت پر پر کارے کرتا ہے پردیب بٹنگر جی سے میں سوال نہیں لیتا ہوں پردیب جی کانگریس پارٹی کہہ رہی ہے کہ اگر انہیں اپنا عددکش نہیں چننا ہے جو بھی ان کا عددکش ہے وہ ان کا اندرونی معاملہ ہے آپ کو کیا ضرورت ہے اس کے بارے میں بولنے کی ان کو اپنے دھن سے کام کرنے دیجئے آپ وکارس پر فوکس کیجئے کانگرس پارٹی کا کہنا ہے یہ آپ بتائیے کیا کہیں گے اس پر ایسا ہے ہمیں پتائیں بچی کمیٹی میں کیا ہونا ہے گھو بے پرکرمہ گانی بری بات اور ہم بہت لوگ میں ٹائپس ہی ہوتا ہے یہ کہ دراما دکھاوا چلتا ہے جب آدھیاکشا سنیدھے کم بھی راہل گاندھی دراما کے چیز میں کلتا ہے آگے نہیں بڑھیں گے دنگراج بات پوری کرنے دیجئے نا دنگراج بات پوری کرنے دیجئے نا آپ کو میں نے پورا موقع دیا آپ ان کو بات پوری کرنے دیجئے کریں کریں اب دنگراج کی بات ہے دنگراج میں دھائیسو دھائیسو ودایکوں کی گنتی بتائی ہے لیکن کبھی چنل بیٹھے تھے وہ درزوی سنکھیا بتا لے کہ ان کے ودایکوں میں راجعپال جی کو لیٹر دیا یہ پتا ہے کہ کہاں سے جون کے لاتے ہمارے کو خبر نہیں ہیں ہمیں بتا سب سے پلے پتا لگنا کی انہوں نے خبر ہے کہ بہت سے تنکھیا بھی گئے کہ میں ہائے اللہ بھی ہوں آئیے تمہیں کونسی تاسوسی آپ کے چیز سے یہ ہٹھاتے ہیں تو یہی چیز آئیے پہلے چیز آئیے کرتا ہوں پھر سے پنجاب کی بات ابھی شنو آت کرنے یہ سوچھی کاریوں ہوتا ہے اور میں پہلے بیٹر کی بات کا اور جواب ہوں جو بھی کہہ رہے تھے کہ راہل جی اور سب چیز آپ نکل چکے ہیں اور آگوں سب چناؤں اور میں پہلے کے سانے پہلے کہاں اس سے پہلے اگر فردی خوص و lash Peep کارکا پر پانچاب ہوگا تو آج بھر کے نکل کے آ رہے ہیں کیوں کوٹی یہ موسونی آرہی ہے جندا کو دے جندا کو پھولنے کیلئے آ رہے ہیں یہ سنتی کاریکار بناترین چندو جی نے پہلی بار کوئی ایک سات دیکھ سایا ہے جسے سنگے گراندھ پریوار ڈاگتا ہے اس کا نام ہے نو جو سنتو اب اس نوپاد تو پتہ دی گراندھ پریوار کی تم کیا ہو اور آخر اس کا استفاد شہدنو جی کا استفاد واپس کروا نہ کڑا سومیا جی کو یہ پہلے سٹ سے کسا آیا ہے جس نے آوکار دکھائی ڈاندھی پریوار کو ان کے جو سبشتاری کارم چل رہے ہیں اس کے بیشے میں نہیں بتائیں گے اس کے قرار پنجاب میں رکھیں اس کا مینک تو بتا دی جی ہے ریت خرم کے بیشے میں بتا دی جی ہے نشے کے پتا کے بارے بتا دی جی اپنی سرکار کے انگلی اٹھائی شہدنو جی اور اس کو آہ لگائی گئی اسے پیک کر کے جو سرکارا بھی نہیں گیا اس پر ڈیجل ڈال کے آگے لگائی رہو جی گئے ٹوٹ کرا پرینکا جی گئی اپنے پردیش کے اندر کو بھیٹنا ہوتی ہے انہیں یاد نہیں آتی ہے کیونکہ وہاں راجیتی خرم جائے گا راجستان میں ہمیں کسانوں کو مارا بجھت کسانوں کو مارا اس کے بیشے میں نہیں بولیں گے لیت پور جائیں گے لیت پور جائیں گے اور لکھیم پور جائیں گے لگر جائیں گے وہاں جی بات جی سیکھی جائے وہاں پوش گریب کے اس کا پرکار کے نہیں جائیں گے جو اپنی جان گواب دکھا اس کے بیشے میں نہیں بولیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کی بات آپ کی بات میں نے سن لی اب میں سنجے چکرورتی جی کا روک کروں گا ٹی ایم سی سے ہمارے ساتھ میں ہے سنجے چکرورتی جی حال ہی کہ کافی کچھ مہنے ہو چکے ہیں ممتہ بنر جی دلی آئی تھی وپکشی ایک جوٹتا کا چہرہ بننے کی کوشش سنکے لگاتا ہے اور مجھے اچھا لگا کہ آپ نے بھی کبولا کہ اگر کوئی پارٹی اپنا پرسار کرنا چاہتی تو اس میں کوئی گریز نہیں ہے لیکن سوال کا جواب دیجئے اگر کانگریس پارٹی خود چہرہ بننے کی کوشش کرتی ہے ٹی ایم سی کو چہرہ نہیں بننے دیتی ہے اور وپکش بنتا ہے تو آپ کے لئے پرات مکتہ کیا رہے گی وپکش کی ایک جوٹتا کے لیے کانگریس کو چہرہ بنا کر چناؤں لڑنا یا پھر خود چہرہ بننا پرات مکتہ کیا رہے گی سر آپ کے لئے دیکھیں پہلی بات تو ہم کسی کو چھوٹا کر کے ہم بڑا نہیں ہونا جائیں ہم کلی بڑے ہو جائیں گے پہلی بات تو یہ جنتا جرادن کا پہلہ ہوتا ہے جنتا چونتی ہے نہ کہ کوئی پارٹی آکے چونتی ہے کی کون کس کو کیا بنائے گا کون کیا بنائے گا کیا نا اس کی باتی ہے کہ ابھی جسٹر ڈیویٹ کے تھوڑی دے پہلے جو ہے ہمارے بھاچپا کے مطر جو ہے بتا رہا تھے دادی نانی یاد دلانے کی بات کر رہا تھے تو پہلی تو میں یہ بتا دوں کہ یہ دادی نانی جو آپ یاد دلانے کی بات کر رہے تو پہلے آپ دوزار بائیس کو جھیل لیجے دوزار بائیس میں اگر آپ ستہ میں آ جائیں تو یہ بہت بڑی بات ہے دوزار چوبیس میں آپ سے ہی آنے والے ہیں دوزار چوبیس کی ابھی انہوں نے کہا دوزار چوبیس میں لوگ سبح چناؤں ہوئے نا دوزار چوبیس کی بات کر رہا ہوں ہاں جی اتر پردیس کے ستہ سے ہی شہر شکین جی کی ستہ بنتی ہے جب اتر پردیس کے ستہ بھی ان کا ہاتھ سے جانے والی ہے میں آج دعوے کے ساتھ آپ کے چینل میں بتا سکتا ہوں کہ اگر یہ بھاچپا سو سے زیادہ سیچے لے آیا ہے تو میں اس میں آنا ہی شوڑ دوں گا میں اتنا جانتا ہوں کہ اتر پردیس کی حالت بہت مری ہے بہت ہی دینی حالت ہے دوسری بات جو کیل سرکار کی غلط نیتیوں کی وجہ سے جو مہنگائی آج تک آپ نے آج تک آپ سر نے دیکھا ہوگا کہ پیچھلے ستہ سال میں جو تیل سرسوں کا تیل ہم نے جو خریدا ہے خریدا ہے میں نے ساڑھ چار روپے تیٹر سے خرید کر کے میں بچپن سے لے کر کے وہ آپ تر چھے میں نے پہلے تک وہ نمپے روپے تھا آج دو سو روپے ہو گیا ایسی جبدت مہنگائی میں نے جندگی میں نہیں دیکھی ایک سرسوں کا تیل کی بات کر رہا ہوں اس کے علاوہ باقی پیٹرول ڈیٹر بلکل کہنا کہ یہ مہنگائی بڑھنا مددہ ہے اور مہنگائی پر بلکل جواب لوں گا لیکن آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا کیا آپ کانگریس کے چہرے بھاری چناب رہیں گے محمدہ بنر جی کو چہرہ بھاری میں نے جواب دیا میں نے کہا یہ جنتہ جنراندر خود decide کرے گی یہ بورٹ کس کو دی رہا ہے چناؤ اور لڑنا پہلے ہے پہلے کسی کا نیتر پہلے نیتر پہلے کوئی نہیں ہوتا ہے سب اپنے اپنے حسابیں سب جنار ہو رہے ہیں ٹھیک ہے پردان منتری بننے کی تو میں نے بات ہی نہیں کہیں چناؤ سے پہلے اگر گھٹھ بندن ہوتا ہے تو میں اس کی بات کر رہا ہوں پردی بڑنگر جی پردی بڑنگر جی تی ایم سی سے جو سنجھے شکرورتی ہیں بڑی بات کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ کے سو سیٹے بھی نہیں آئیں گی امیشہ کہہ رہے تھے کہ تین سو سے زیادہ سیٹے ایک بار فٹس آئیں گی دیکھیں دوزار سترہ سے ماحول بدلہ ہے ملہ نکالنے کے لئے بہت سارے مدے ہیں مہنگائی لے کر کے بپکش لگاتر ملہ آور ہے بیروزگاڑی کے مدے پر ملہ آور ہے کیا کہیں گے اس پر آپ پچھے ملہ لے جانا چاہتے ہیں پچھے ملہ شہل تھے پچھے ملہ میں بتا دی انہوں نے جب پچھے ملہ کے لئے تر چونہ ہو تھا تو یہ بہت منت سجایا اور منچ کی اوپر سارے بپکشی پاٹھ گیا اور اس نے دھکار دیا تھا اس منچ کو اور بڑا ملان 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 جی کو رہا ہو چیز کے بارے میں جو بھی ایک جو بتاتے ہیں اس کی بارے بڑا چک پچھے ملہ کے بھی شہل تھے چک 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 مہمتا جی گوہ کی طرف مو کر کے جا رہی ہیں مو دیکھ رہے ہیں گوہ کی طرف کہ آسام نہیں ہے ترپورہ نہیں ہے آج پاس اور بہت سارے راج ہیں بہت سارے راج ہیں جب سے چیزیں آئی ہیں آج کی ٹائم میں کارونا سب سے پیک پہ ہے بچے بہنگال میں اس کے ویشے میں نہیں ہو رہے ہیں کیونکہ بڑھا کی میڈیا کو بہت سارے رہے ہیں وہ بلدوں پر نہ تو انہوں نے دیتی نہوں نے بکھانے دیتی اس ویشے میں بھی جواب دے دے کیوں بہت سارے رہے ہیں بہت سارے روزگاری بھر بھی بول دیجے سارا آج میں ہیں گو نہیں بھولیں بے آج لے ت vịکو لوزگار کا ہی بہت سارے ہیں تھ بہت سارے چار لاکھوں کو لوزگار دیا اور ہمیں 1ے بنای جارہے ہیں اس پر انہوں نے کیوں کہیں رہے ہیں ہمیں پچیس لاکھ بچوں میں دھارتا ہے ابھی تک جو پیپل کینسل کرتے ہیں بتا دیں گے کیا نہیں بتائیں گے سب سے داغار اگر روڈویز میں پنجاب روڈویز سب سے اچھی مانے گئی اور پانجرے سرکات پنجاب کے اندر سب سے بڑا مطلب یہ کہی تھی ڈراغور کا نشے کا کیا ایسا کیوں کہ پنجاب سے ٹرانسکورٹ ابھی بھی کونی کھڑی کر پائی چندس چھے پنجاب سے پانجہار بھی کاشاں سے ٹرانسکورٹ رکھانا جاتا ہے پنجاب سے پانجاب روڈویز سب سے کھڑی کر پائیں گے پنجاب میں کونی کار پانجے سے کئی بتا پائیں گے آج بیگوں کی لڑائی چل رہی ہیں وہ لوگ ہیں جو رازستان سے پرینکار بھی چکچک چوری چپے دس لاکھ مارک میں نہیں دعوتی ہیں یہ لوگ بہت بڑی رکھائیں کہ لوگ وہ ہیں ایک تو جس بیائی ہے کہ پرائیوٹ رنسکورٹوں میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن دو ہلار انیس کے بعد ہمارا گرام بڑھنا شروع ہو گیا اور آپ کو ایک بات اور بتا دیتا ہو ہم نے اس کے بعد راجستان جیتا مدی پردیش جیتا ہم نے اس کے بعد چھتیس گھر جیتا ہم نے اس کے بعد باقی سٹیٹے اور میں بھی ہماری بڑھت ہوئی ہے گجرات میں بھی ہماری بڑھت ہوئی تھی اور آپ کو بتاؤ اب دوبارہ سے الیکشن ہے اس الیکشن میں پانچ الیکشن میں آپ کو دیکھ جائے گا کانگریس کی بڑھت کیسے ہے آپ کو یہ بتا دیتا ہوں اس طرح سے بی جے پی سب کی داپنی اور ننی یاد دلا رہی ہے تو میں ایک بات بتا دیتا ہوں ترانچل کے سی ایم کا بھیان ہے کہ کرونا کو بھی جینے کا ادھکار چاہیے اگر کرونا کو جینے کا ادھکار ملے گا تو اس کے لیے پھر یہ بی جے پی جمعے وار ہے ان کے موکھے مانتری جمعے وار ہے کیونکہ یہ کرونا کو جینے کا ادھکار دیتے ہیں میں پھر یہ کہہ دیں گے کہ جس طرح سے یو پی میں ڈھائیسوں کی چتھی نہیں کی تھی اس طرح سے یہ کہہ دیں گے کہ یہ سی ایم نے نہیں کہا تھا اور ہریانہ کے سی ایم نے کہا تھا لاٹھی ڈنڈوں سے کسانوں کو پیٹا جائے یہ بھی شاہد ان کو شاہد نہیں معلوم اگر اگر جو ہم چرچہ کر رہے ہیں وہ دوسری دسہ میں جاتی میں نظر آ رہی ہیں مجھے اور میں جاتا ہوں کہ جس مددے پر ہم چرچہ کر رہے ہیں مجھے مددے پر رہے ہیں سب سے پہلے میرے سوال کا جواب دیجئے اگر آپ کو 222 کی بات نہیں کروں گا میں 24 لوگ سوال چناؤ کی بات کروں گا سیدھے وپکش کی مکھ پارٹی اگر آپ کو بننا ہے کیونکہ ٹی ایم سی آپ پر سوال اٹھا رہی ہے سیدھے ممتا بنر جی اپنی اچھا جائر کر چکے ہیں کہ وہ چہرہ بننا چاہتی ہے وپکش کا کیسے کانگریس پارٹی کے چہرے پر وپکشی پارٹیاں چناف کے لئے تیار ہوں گی اس کو لے کر کیا کام کر رہے ہیں آپ وہ بتا دیجئے مجھے ایک آر اپ یہ بھی لگ رہے ہیں آپ پر ٹی ایم سی آپ پر یہ بھی آر اپ لگا رہی ہے کہ جو وپکشی پارٹیاں ہیں ان کو ایک جھوٹ نہیں کر پا رہی ہے کانگریس پارٹی کانگریس پارٹی کے اندر کھانے میں گڑ بڑ جالا چل رہا ہے کیسے کریں گے سر سوہن سنگھ جی ایسا ہے دیکھئے کانگریس پارٹی وپکش میں ہے تو اس کے اوپر زیادہ سوال بنتے ہیں جو آدمی ستہ پکش میں ہے اس کے لئے سوال بنتے ہی نہیں ہے کیونکہ اس کے تو مد مستی چال میں چلنا چاہیے اور جو مرکہ منتری جو مرجی بولی جائے وہ کرنے دینا چاہیے اور دوسری بات ہے اگر مخالفت نجر آرہی ہو تو اس کے اوپر بات بھی نہیں کرنے دینا چاہیے اور میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اگر کانگریس وپکش میں بیٹھی ہے تو اس کو اور دبانے کے لئے انٹر کا بھی مائنڈ ایسا ہونا چاہیے کہ وہ وپکشی پارٹی کو اور دبادے پکڑ کے آپ وپکش میں جو ہوتا ہے نا اس کا سوال جو ہے وہ جانا چاہیے جو مخے منتری نے ایسا سوال ایسا بات کہی کہ کرونا کال کے اندر جو مخے منتری کہہ رہا ہے کہ ایک وائرس ہے اس کو جینے کا عدیقار ہونا چاہیے ایسا مخے منتری چاہیے دیش کو ایسا مخے منتری چاہیے جو کسان جو ہے وہ اتنی مشکل سے بجارہ کر رہا ہے اس کو ناکسی چندوں سے پیٹ دو ایسا مخے منتری چاہیے آپ کہہ رہے ہیں وپکش کو چاہیے تو آپ ایک طرف تو پوچھ رہے ہیں کہ وپکش کی مجبورتی ہونی چاہیے دوسری طرف کانگریس کا ایک سنیے نا دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی کانگریس کا آدمی آواز اٹھائے اس بات پہ تو وہ بات دوسری طرف مدہ جاتا ہے دوسری طرف مدہ کہاں سے جاتا ہے یہ مخے منتری کی سٹیننگ کیا ہے مخے منتری لوگوں نے چنا ہے مخے منتری اگر ودایق کا نتہ ہوتا ہے تو لوگوں دورہ چنا گیا ہے نا اور وہ اس کے بیان یہ ہونے چاہیے اگر وہ اس کے بیان ایسے ہونے چاہیے تو پھر تو دیش کو ایسے مخے منتری مبارک ہو اور لوگوں کو بھی مبارک ہو ایسے مخے منتری جو دیش کے لیے بھی تاس کی بات ہی نہ کرتے ہو وہ وائرس کو جینے کا بکار دیتے ہو وہ لاتھی رنگوں سے کسانوں کو پیکھتے ہو آپ سمجھئے نا سوہن سی جی میں آپ کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ پبلک کے اندر جو میسیج دینا چاہیے وہ یہ دینا چاہیے کہ وپکس جو ہے جو بات اٹھا رہا ہے اس کی بات بڑی کر کے بتانی چاہیے اسی لیے میں نے آپ سے سوال پوچھا تھا کہ اگر آپ کو بی جے پی کے خلاب جناف جیتنا ہے کیونکہ بی جے پی اس وقت مجبوط پارٹی ہے یہ بات آپ کو ماننی پڑے گی اور وپکس کی ایک جھوٹتا کو لے کر کوائدیں چل رہی ہیں اسی لیے میں نے یہ سوال پوچھا تھا آپ سے کہ وپکس کو ایک جھوٹ کرنے کے لیے آپ کر کیا رہے ہیں کیا اس دشاں میں آپ کام کر رہے ہیں تب ہی تو آپ ستہ میں آئیں گے نا سر اگر آپ جنتہ کی سوال آپ سے آپ کو ماننے بہت موقع دیا ایک سوال میں بی جے پی سے بھی لے لیتا ہوں اس کے بعد آپ کے باست دوبارہ ہوں گا سنجے راہود کہہ رہی ہیں سنجے راہود کہہ رہی ہیں دوزار چوبیس میں کانگریس کے ساتھ گڑ بندن والی سرکار ستہ میں آئے گی کیا کہیں گے پردیب جی سنجے راہود کہہ رہی ہیں کہ دوزار چوبیس میں جو سرکار آئے گی وہ کانگریس کے ساتھ گڑ بندن والی سرکار آئے گی اس پر کیا کہیں گے بی جی پی کبھی اپنے اسٹیپ سے کبھی بھی کمپروائی نہیں کرے گی یہ بہت سوچنے والی بات ہے کھین مہین چیزوں پر نہیں جاتا باسپر بپکشوں کو منجھ ہو رہے یہ وہ لوگ ہیں ہم نے جب آدم جی کی سرکار دیکھاتے رہے گی کہ کس طرح کیسے کانگریس کے لوگوں نے اس سرکتے ناغ دیکھو بھار دوزار چناؤں پر دیکھو کہ کیسے دیکھو کہ ایک بوٹ سے آدم جی کی سرکار دیکھو کوریس کے ساتھ میں بی باپ شی گھٹ بندن کی سرکار بنے گی یہ کہنا چاہتے ہیں وہ یہ نہیں کہنے گی بتائیے موسیقی 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 سرطہ میں ہے اور آج کی دیت میں موٹی سرکار کو ہٹانے کا کام رسس نے جمعہ اکھایا ہوگا ہے اور انہوں نے جوگی کو آگے کر دیا ہے تو آج کی دیت میں تو موٹی پیشے کر دیا ہے رسس نے اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں آپ آنے والا ٹائم دیکھنی جیگا جس طرح ایسے یوپی اترانچل سب کا چناہ ہوگا اس میں موٹی کے چہرے پر چناہ بھی نہیں ہو رہا چناہ آج سے سات سال سے لگاتار موٹی کے چاہرے پر چناہ جو ہے جوگی کے چہرے پر ہو رہا ہے تو آپ کو یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے اندر ان کا فیلیر جو ہے وہ آ رہا ہے اور ان کے جو دو گھوٹ ہیں وہ سیتے ثابت ہوگے ایک جوگی اور موہن بھاگوات رسل جو پرمکھ ہے ان کا گھوٹ ہے اور دوسرا گھوٹ جو ہے امیت شاہ اور موٹی کا گھوٹ ہے یہ دو گھوٹ اپس میں جواب لے لیتا ہوں پردیپ جی سے جواب لے لیتا ہوں میں پردیپ جی کانگریس کے جو نیتا ہیں وہ بڑے آروپ لگا رہے ہیں گھوٹ با جی کی بات کہہ رہے ہیں ایک طرف رسل کا گھوٹ بتا رہے ہیں ایک طرف موڈی شاہ کا گھوٹ بتا رہے ہیں کہ تو یہاں تک رہے ہیں کہ یو پی اور جوتراخند کے چناؤں ہوں گے وہ پہلے پردھان منتری موڈی کے چہرے پر آپ چناؤں لڑتے تھے اب پردھان منتری موڈی کے چہرے پر چناؤں نہیں لڑیں گے جواب دیجے اس کا رہاں یہ چہرہ کوئی ہو چھ گھٹا چونتا ہے چاہے ہو جو موڈی کیا یہ سرکاہ کھ نے میں پہاک کی نہیں جو كیپٹرن سا کو بیچت کرتے ہیں بہار باہار جانا پڑی ہے یہ چانیں کی سرکام جو چھتے جی بیچاروں کو اب بھی مکھے منتری پنے نے پنایا نہیں تو وہ بیچاروں کے پہنے میں ہوئی ہے اگرلیت کا بچہ مکھے منتری بھٹا ہوں بھٹا ہوں کہ بھٹا ہوں کہ بھٹا لڑتا ہے بھٹا ہے بھٹا ہے بھٹا ہے ٹھیک ہے کہ یہ کیا یہاں پہ باپدنے کی پارٹی یہاں پہ باپدنے کی پارٹی کیسے پارٹی کی کاشتما پہ دھیکار ہے کوئی مبات کیا باشد شیئے کسے ٹھیک ٹھیک سمائے کا آباؤ ہے آپ کو اس کی وجہ سے روکنا چاہوں گا PCR ٹیم سے مجھے بلکل بھی اب آگے کاریکرم کو بڑھانی کی عنوiktی نہیں دی جا رہی ہے میںentlich چاہوں گا کہ میں آپ کو یہاں پر روک رہا ہوں تو 3 محمد ہمارے ساتھ جوڑے تینوں نے اپنے اپنی پارٹی کا پچھ رکھا اس کو لے کر کے بہت بہت شکریہ تو دویار چوبیس لوگ سبا چناؤ کو لے کر کے سرگرمی ابھی سے شروع ہو چکی ہے میدان سجنے لگا ہے اور جس طرح سے ٹی ایم سی نے کانگریس پارٹی کو یہ کہا ہے کہ کانگریس پارٹی اب ڈوب چکی ہے وہ کیول سوسل میڈیا تقسیمیت ہے جس طرح سے پی کے یہ کہہ رہے ہیں کہ آگے صدیوں تک کئی دسکوں تک ماف کیجئے گا بی جے پی سطح میں رہ گی اور کانگریس راہل گاندھی یہ نہیں سمجھتے ہیں تو جو راہل گاندھی یا پھر کانگریس پارٹی جس طرح کی آروپ لگ رہے ہیں اس کے بعد کئی سارے سوال کانگریس پارٹی کو لے کر کے ضرور کھڑے ہو رہی ہیں اب ایسے میں سوال اٹھتا ہے کہ دویار چوبیس میں جب لوگ سبا چناؤ ہوں گے تو وپخش کا اگوہ کون ہوگا کیا ممتہ بنر جیب وپخش کی اگوہی کرتی بھی نظر آئیں گی یا پھر راہل گاندھی یا پھر کانگریس کا کوئی دوسرا نیتا اگوہی کرتا ہوا نظر آئے گا یہ اپنے آپ میں بڑا سوال ہے اور ایسے میں بی جے پی کے سامنے کس طرح کی دکتیں سامنے آئیں گی یہ بھی بڑا سوال ہے لیکن خیر ان سوالوں کا جواب تب ہی ملے گا جب دوہزار چوبیس کے لوگ سبھات چناؤ ہوں گے لیکن اتنا تو تیہ ہے کہ سیاسی زمین تیار کرنے کی قواعد ابھی سے شروع ہو چکی ہے اس خاص پیشکس میں فرحال کے لئے اتنا ہی دیش دنیا کی تمام اہم کبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے بیسٹار نیوز کیونکہ یہاں پر کبروں کا سلسلہ کبھی نہیں تھمتا